السلام علیکم میں ہوں سلمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوفٹ ٹکنالوجی ٹول تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آئیپون 5 ایس کا جو ہے وہ سم بائی پاس کریں گے سم بائی پاس کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ پاسکورٹ پہ ہونے چاہیے پاسکورٹ ڈسیبل ہو یا دوسرا پاسکورٹ جو ہے آپ کا چل رہا ہو آپ کو آئیڈی نہ یاد ہو تو آپ یہ بائی پاس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنی ڈیوائس کیوں ہے اس کو کر لینا ہے جیل بریک جیل بریک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے جو اپنے کو اپن کرنا ہے اور ایپل پہ جانا ہے یا پہ جانے کے بعد پاسکورٹ پہ کلک کر کے بائی پاسکورٹ کر دیں تو بائی پاسکورٹ جب آپ کی ڈیوائس کا دن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ڈیوائس کا جو ہے بائی پاسکورٹ دن ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے ڈیوائس کو کریں گے ایرےز کریں گے ٹوکن بھی میں آپ کو ایک دفعہ ریڈ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ٹوکن جو ہے ریڈ نہیں کر رہے گا کیونکہ یہ ابھی پوسیبل ہے وہ کہ آپ اپنے ہی ڈیوائس آپ کا کر سکتے ہیں تو پاسکورٹ پر کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد ایرےز کر دیتے ہیں اپنے ڈیوائس کو ایرےز اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں فلیش نہ کرنا پڑے یہ پروسیس جو ہے یہ صرف اور صرف جو جیل بریک کے ساتھ ہی ورک کرے گا اس کے بغیر ورک نہیں کرے گا تو ڈیوائس کا جیل بریک ہونا ضروری ہے تو ایرےز ہونے کے بعد میری ڈیوائس جب تک آن ہو رہی ہے تو میں تھوڑا ہمیں فاس فارورڈ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری ڈیوائس جو ہے وہ آن ہو چکی ہے تو کنیکٹڈ بھی ہے میری ڈیوائس میری سسٹم کے ساتھ تو یہاں سے جو ہے میں آپ کو ایکٹیویٹ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں ایکٹیویٹ ناو پہ کہ میری ڈیوائس جو ہے وہ آئی کلاود پہ آ گئی ہوئی ہے تو یہ پروسیس آپ کو سمجھنا تھوڑا سمجھنا پڑے گا باقی بہت ایزی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری ڈیوائس جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے آئی کلاود ماں آگ رہی ہے سب سے پہلے آپ جیل بریک کریں گے اپنی ڈیوائس کو جو 15 سے نیچے ہے وہ سب ڈیوائس کا اسی طریقے سے بائی پاس ہوگا آئیویس 15 سے جیل بریک کریں گے بیکپ آس کوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ اس کو یا فلیش کر دیں ڈیوائس کو یا ایریز آل کر دیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنی ڈیوائس جو ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ جیل بریک کریں گے اپنے سسٹم کے ساتھ جو ہے یا میک بک کے ساتھ جیسے چاہیں آپ اس کو دوبارہ سے جیل بریک کر لیں فلیش کرنے کے بعد تو اگر آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ آئیویس 15 سے نیچے ہے تو آپ اس کو پھر کوشش کریں کہ آپ اس کو ایریز ہی کریں اس کو اگر آپ آئیویس 15 پہ بیکپ لیں گے اور آئیویس 15 کے اوپر 15 سے نیچے بیکپ لیں گے اور آئیویس 15 سے اوپر اس کو اگر فلیش کر کے آپ بیکپ کو ریسٹور کریں گے تو وہ نہیں ہوگا تو بہتر آپ اس کو ایریز کریں تو اراز کرنے کے بعد helakm age حضن جائے گی one ہونے کے بعد جیل بریک کریں اور اس کو ریسٹور کر دیں جیسے ہم اس ویڈیو کے اندر کریں گے ابھی تو میں جو ہے اپنی ویڈیو ہے اس کو اب کروں گا جیل بریک تو جیل بریک کرنے کے لیے جو ہے میں اپنی ویڈیو ہے کہ وہ بھی جاسم کتہ ہوں یا بنیک کی ساتھ بھی تو آئیں شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیو ہے کو سب سے پیلے کر لیتے ہیں جیل بریک تو جب تک ہماری ڈیوائس جیل بریک ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا تو نہیں سکتا لیکن ہونے کے بعد جو ہے میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں کہ ہماری ڈیوائس جیل بریک ہو چکی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیوائس جیل بریک ہو گئی اس کے بعد جو ہے ہم انلک ٹول کو اپن کر لیتے ہیں تو یہاں سے ریسٹور بیک اپ کر دیں گے اس میں سب سے ایزی جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی گئے سب سے پہلے آپ جیل بریک کریں گے سٹیپ 1 سٹیپ 2 آپ بیک اپ کریں گے سٹیپ 3 آپ اس کو ریز کریں گے سٹیپ 4 پھر سے جیل بریک کریں گے اور سٹیپ 5 آپ اس کو ریسٹور کر دیں گے بیک اپ کو یہ بس سم بائی پاس کا یہی پروسیس ہے اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے ایزی ویس میں میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ sim bypass کس طریقے سے ہوتا ہے تو اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈان ہو گیا اب آپ اپنی device کو on کریں اور set up کریں وہ direct home page پہ چلے جائے گی کوئی آئی clone نہیں مانگے گی تو آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ